اوزباللہ من الشیطان الرجیم سی آڈیٹر ہونا چاہیے اور ایک کمپنی کے میمورنڈم میں لکھ دیا ہے بھلے وہ پرائیوٹ کمپنی ہے اس میں لکھ دیا ہے کہ سی آڈیٹر ہوگا تو وہ آڈیٹر پر سی آگا تو پبلک کمپنی میں تو سی آئی ہی ہوتا ہے یاد رکھئے گا ہمیں شاہ چاہے وہ لسٹڈ ہو یا انڈسٹڈ ہو پرائیوٹ کمپنی میں جب سی آئی ہوتا ہے جب اس کی پیرنٹ کمپنی یعنی ہولڈنگ اپنی جو ہے وہ پبلک ہو اور پرائیوٹ کمپنی کا کیپیٹل تیس لاکھ سے زیادہ ہو جائے اور آخری ہے کہ میمورنڈم میں لکھ دیا جائے یہ کیسز کتنے ہوگئے ایک دو تین چار چار کیسز میں سی آئی ہی آڈیٹر پوائنٹمنٹ کا پوائنٹمنٹ ہوتا ہے سیکشن ٹو فورٹی سیون کپنیز ایکٹ دوہزار سترہ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا اب آ جاتے ہیں کہ چیز کیا خاص بات یہ کہ دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی کہ ہاو ایک پارٹنشپ فرم اپوائنٹڈ ایک آڈیٹر سپواؤز ایک آڈیٹ فرم اپوائنٹڈ مسٹر عمران جاوید موسین اس کے پارٹنرز ہیں ٹھیک ہے نا ایک فرم بیئر اف میجارٹی آر پریکٹسنگ پارٹنری پارٹنر کولیفائید آپوائنٹمنٹ شل بی اپوائنٹڈ بائی ایس نیم آڈیٹر آگر آئیٹر فرم تو ان تینوں تینوں ہیں عمران جاوید موسین ان کی فرم کا نام وی آئی پی ہے تو ان کو اپوائنٹ کیا ہے تو اس کا مطبع ان کی فرم کو اپوائنٹ کرنا برابر ہوگا فرم مانے تینوں پارٹنر ٹھیک نا پارٹنر فرم مانے ہوتا ہے پارٹنرز اور الگ الگ دیکھیں جائے تو عمران جاوید موسین نے یہ تینوں کمبائن کر دیں تو کیا کہلائے گی فرم تو وی آئی پی فرم کے پارٹنر ہیں تینوں تو وی آئی پی کو اگر ہم نے اپوائنٹ کیا تو اس قبضہ ہم نے ان تینوں کو اپوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا اوکے ایک دفعہ جھگڑا ہوا تھا ایسا ہوا تھا کہ شاروخ سلمان دونوں پارٹنر نے ایک فرم میں ایک کمپنی نے صرف شاروخ کو اپوائنٹ کیا تو سلمان کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا سلمان نے کہا میں چونکہ میں بھی پارٹنر ہوں تو میں بھی اپوائنٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو اپوائنٹ نہیں کیا صرف شارو کو پائنٹ کیا ہے جب ہم سارے پارٹنرز کو پائنٹ کرتے ہیں تو اس قبضے میں فرم کو پائنٹ کیا ہے اور کسی ایک کو پائنٹ کیا ہے ہم نے تو اس قبضے میں ہم صرف اس سے آرڈٹ کروا رہے ہیں باقی سے نہیں کروا رہے ہیں بات سمجھ ماری یا نہیں تو اس کیس میں تینوں کو پائنٹ کیا ہے اور تینوں نہیں فرم کے پارٹنر نے تو اس قبضے میں فرم کو پائنٹ کیا ہے اپنے آرڈٹر اور تو کوئی کیس میں ایسا کوئی نظر نہیں آری مجھے سب سے مجھے آخری کیس کے آئے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امران چارڈ ڈکامٹنٹ ہے جاوید چارڈ ڈکامٹنٹ ہے محسن چارڈ ڈکامٹنٹ ہے آبدی چارڈ ڈکامٹنٹ ہے سجاد ساجد جو ہے وہ اسی ایم ہے اور یہ مجورٹی چارڈ ڈکامٹن ہے اور ایک واحد پارٹنر ہے جو اسی ایم ہے وہ چارڈ ڈکامٹن نہیں ہے فرم ہے ایم کا نام ہے وی آئی پی ہے کیا اس فرم کا ہم آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں پبلک کمپنی کا ہاں کر سکتے ہیں ایک پارٹنر اس میں نااہل ہے مطلب ناہل نہیں ہے مطلب اسی کالیفیکیشن جو ہے وہ سی اے نہیں ہے کیونکہ پبلک کمپنی کے لیے سی اے ہونا ضروری ہے تو چونکہ ایک ہے اس کوئی مسئلہ نہیں مجورٹی تو آپ کو پتا ہے سی اے ہے اس کے اندر ایک دو تین چار پارٹنر جو سی اے ہیں ایک نہیں ہے تو ہو سکتی ہے فرم اپوائنٹ ہو سکتی ہے آڈیٹر لوگ کہتا ہے میجورٹی سی ہونا چاہیے پبلک کمپنی میں ٹھیک ہے ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کی ساری کوئی مسئلہ نے آپ کو کیوریس کرا دی ہے ایک دفعہ پر کر لیتے ہیں کہ جاوید جو ہے ای بی سی میں شیرولڈر ہے اور اس نے وہی آپوائنٹ ہو گیا آڈیٹر تو کیا کرے گا وہ اپنے شیر ڈسپوز آف کر دے گا پہلے تو کمپنی کو بتائے گا کہ میں یہاں کا شیرولڈر ہوں اپنے شیر ڈسپوز آف کر دے گا نائنٹی ڈیس کے اندر اندر اور اپنے شیر بیوی کو نہیں بیچے گا اپنے بچوں کو نہیں بیچے گا اور عمران اور محسن کو نہیں بیچے گا کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ پارٹنر ہے نا فرم میں ٹھیک ہے نا اوکے تو بات سمجھ میں آگئی آپ کے کہ ہم نے اچھا خاص اوڈٹ کا ٹاپک کور کر لیا